بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ فروری برو سموار ہم بات کریں گے پاکستان دحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواستوں پر رات دس بچ کے دس منٹ پر لاہور ای کورٹ کے جسٹرس علی باقی نشفی صاحب نے فیصلے سنائے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اہم ترین حلقہ اس پر انتخابی نتائج کو روک دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان دحریک انصاف کی ر دہنماؤں کی درخواستوں پر پشاور ای کورٹ میں جو اہم سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان دحریک انصاف کی خاتون کارکن تیبہ راجہ کی لاہور ای کورٹ نے زمانت منظور کر لی ہے تقریبا یہ دس ماہ کے بعد زمانت منظور کی گئی ہے جسٹس آلیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے بریسٹر ختیجہ صدیقی اور ایڈوگیٹ مراد خان مروت عدالت میں پیش ہوئے درخواست میں موقع وختیار کیا گیا تھا کہ تیبہ راجہ فیار میں نامزد نہیں تھی ایک ٹویٹ کی بنا پر تیبہ راجہ کو کیس میں نامزد کیا گیا جو مرکزی کیس تھا اس میں پہلے جو مقدمہ تھا جناح ہوس ہمولا کیس اس میں پہلے ان کی زمانت ہو چکی تھی اور ایک اور مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں بھی آج آلیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے ساتھ ان کے ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ ہم نے درخواست دیر کی تھی کہ ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ ہے تو اس کی تفصیل بتائی جائے تو ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ بھی نہیں ہے اس وجہ سے ان کو اب رہا کر دیا جائے گا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے پاکستان تحریک انصاف نے حلف نامیں وصول کر لیا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پچاس کے قریب جو امیدوار ہیں آزاد امیدوار انہوں نے اپنے حلف نامیں جمع کروا دیا ہے اور باقی بھی کل تک اپنے حلف نامیں مکمل جمع کروا دیں گے پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب ہونے والے امیدواران کی وفاداریاں تبدیل ہونے کے خدشے کے پیش نظر ان سے حلف نامہ مانگ لیا پی ٹی ای قیادت نے خیبر پختون خواہ سے کامیاب ہونے والے نامزد امیدواروں کو حلف نامہ جمع کروانے کی ہدایت کی جس پر قومی اسمبلی کی نشست انہیں 38 پر کامیاب ہونے امیدوار شاید خٹک نے بھی اپنا حلف نامہ جمع کروا دیا اور باقی جو ہیں حلف نامے میں لکھا کہ عمران خان کا سپائی ہوں اور وفاداری کسی صورت نہیں بدلوں گا پارٹی کی جانب سے جو ہدایات ملیں گی اس پر میں عمل کروں گا باقی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے راہنما ہیں وہ تمام کے تمام اپنے جو حلف نامے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور وہ جمع کروا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اس وجہ سے حلف نامے لیے تھے کہ جو کچھ وسیم قادر جیسے لوگوں نے کیا تو کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کا جو منڈیٹ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانے دے گی دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات میں دھاندلی کے الزمات کو مسترد کر دیا ہے الیکشن کمیشن حتیٰ کے تمام سیاسی جماعتیں اب تو پہلے جماعت اسلامی نے کہا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے بھی فارم فورٹی فائیو آپ کے ساتھ پیش کریں گے جہاں بھی جو عدالت مانگے گی اب ٹی ال پی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کہیں کوئی نقصان نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے انتخابات کے صاف شفاف منقد ہونے پر علامیہ کی مطابق کمیشن کا اکہ دکہ واقعات سے انکار نہیں کرتا لیکن تداروں کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ مشکلات اور مسائل کے باوجود آٹھ فروری کو انتخابی عمل پر امن اور منظم رکھنے میں ہم کامیاب رہے انتخابات ایک بہت بڑا آپریشن تھا جسے کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا الیکشن منجمنٹ سسٹم ای ایم ایس نے ریٹرننگ افسران آروز کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا علامیہ کے مطابق موبائل سروس کی بندش سے پریزائڈنگ افسران الیکٹرونک ڈیٹا بھیجنے سے کاسے رہے معمول کی کوارڈینیشن اور نقل و حمل کو موبائل سروسز کی بندش نے بری طرح متاثر کیا مزید کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ میں انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح چار بجے محصول ہوا تھا اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات دو بجے ہی محصول ہوا کچھ حلقوں کے علاوہ انتخابات کے نتائج ڈیڑھ دن میں مکمل کر لیے گئے علامیہ کے مطابق دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں نتائج کی تکمیل میں تین روز لگے تھے کچھ حلقوں میں نتائج کی تخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا ہے پورے پاکستان میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ہوا وہاں چالیس کے قریب جو پاکستان دہریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کی درخواستیں تھیں اور اس میں جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگ تھے جو وہاں وہ عدالت کے سامنے اپنا دکھ رو رہے تھے جو ہائی کورٹ کے سامنے جو الیکشن کمیشنز کے سامنے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہارنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہن جی ہم ہارے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر نے بقاعدہ درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی اور اس نے کہا کہ بھئی میں دوسرے نمبر پہ تھا میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں سے شعب شاہین جیتا ہے اور نون لیک کا تو تھا ہی تیسرے نمبر پر وہ کیسے جیت گیا ہے میں ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر نے خود درخواست دیر کی ہے حافظ نعیم جیسے لوگوں نے خود پارٹی اپنی سیٹ چھوڑ دی ہے کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے تھے ہمیں نہیں خیرات میں کوئی سیٹ چاہیے اس حد تک لوگ کہہ رہے ہیں اور کھل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن ہمارا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کوئی کا دکہ واقعات ہوئے ہیں چھوٹے موٹے باقی الیکشن پرمن صاف شفاف اور آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی پاکسان تحریک انصاف کے آٹھ امیدواروں کے جانب سے درخواستوں پر سماعت ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس شکیل احمد اور جسٹس عرشد علی پر مشتمل پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی جس میں درخواست گزار کے وکلا نے کہا کہ انتخابی نتائج کی تیاری امیدواروں اور ابزرور کی موجودگی میں ہوتی ہے وکلا نے موقع اختیار کیا کہ فارم فورٹی فائیو میں نتائج ہمارے حق میں تھے فارم فورٹی سیون میں تبدیل کر دیئے گئے جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بیشتر حلقوں کے فارم فورٹی نائن جمع کر دیئے گئے ہیں جسٹس عرشد علی نے رماغ دیا کہ رولز کے مطابق آپ کے کیس میں دوبارہ گنتی نہیں ہو سکتی فارم فورٹی فائیو فورٹی نائن جاری ہو چکا ہے پھر تو ہم اس کو مطل نہیں کر سکتے وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو پچیس اور الیکشن ایکٹ سیکشن نو کی بار عدالت پر موجود ہے اور عدالت کا دائر اختیار نہیں بنتا اس کو نہیں سنا جا سکتا عدالت نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گنتی دوبارہ کریں سپریم کورٹ نے ان کیسز میں بڑا چھوٹا مارجن رکھا ہوا ہے ان مقدمات میں ہائی کورٹ کا دائر اختیار نہیں بنتا دوران سماعت کامیاب امیدواروں کے وکلہ نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے الیکشن کمیشن اس میں حکم دے چکا ہے عدالت نے کہا کہ نتائج روکنے سے متعلق حکم امتناع کی استعداد پر بعد میں فیصلہ کیا جائے گا جو انٹیرم ریلیف پر ہم بعد میں آرڈر جاری کریں گے بعد ازاں جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا اس کیس میں درخواست گزاروں میں تیمور جھگڑا تھے کامران بنگش تھے محمود جان ارباب جہنداد محمد عاصب علی زمان شہاب اور ساجد نواز اس میں شامل تھے تو اس پر جو الیکشن کمیشن پیشاور ایک کورٹ ہے اس نے الیکشن کمیشن سے اور وفا کی حکومت سے جواب طلب کر لیا اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے چونکہ عدالت نے کہا تھا کہ جو عبوری ریلیف کی درخواست اس پر بعد میں فیصلہ سنایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے جو اہدے دار ہیں اور امیدواران ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بعد میں جو پشاور ایک کورٹ ہے انہوں نے سٹے آرڈر جاری کر دیا ان آٹھ حلقوں میں جو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دار کی تھی فیصلے کے کوپی بدقسمتی سے مجھے پشاور ایک کورٹ سے نہ مل سکی چونکہ ہمارے جو ٹیم میمبر تھے وہ اس وقت جا چکے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے جب رابطہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بکلا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں انٹیرم ریلیف بھی مل گیا ہے اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن اب اس حد تک تو چونکہ عدالت نے اوپن کورٹ میں یہ انانس کیا الیکشن کمیشن کو نوٹس کا اور ساتھ عدالت نے یہ بھی اوپن کورٹ میں کہا کہ انٹیرم ریلیف کی درخواستوں کو ہم بعد میں فیصلہ سناتے ہیں تو اب پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کہہ رہی ہے کہ جو بعد میں فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا گیا ہے آیاز میر سینئر صافی ہیں اور چکوال سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انے اٹھاون سے ان کی درخواست پر سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں انے اٹھاون چکوال سے جو پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار آیاز امیر کی درخواست پر سمات ہوئی تو الیکشن کمیشن نے آر او این نے ففٹی ایٹ چکوال کو نوٹس جاری کر دیا وکیل آیاز میر نے کہا کہ ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائیو ہیں ان کے مطابق ہم جیت چکے ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق تمام پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ جمع کروا دیا گیا ہے میمبر کمیشن نے کہا کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ آر او نے فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو کے مطابق تیار نہیں کیا جب فارم فورٹی سیون تیار ہو رہا تھا تب بھی آر او نے آپ کو اگاہ نہیں کیا آپ کا یہ سٹانس ہے ان کا جی بالکل میرا وہی سٹانس ہے جو یہاں سیکنوں درخواست گزاروں کا سٹانس ہے نہ تو فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو کے مطابق تیار کیا گیا نہ جب فارم فورٹی سیون تیار کیا جا رہا تھا تو مجھے بٹھایا گیا وکیل آیاز میر نے کہا کہ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے میمبر کمیشن نے کہا کے آر او کا جواب آ جائے پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن نے آر او کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان نے ہلکہ انہی اٹھاون کے حتمی نتائج کو بھی روک دیا الیکشن کمیشن نے اگلی سمات پر آر او کو طلب کر کے سمات چودہ فروری تک ملتوی کی ہے آیاز میر کا کہنا تھا کہ کہانی کچھ اور بتائی جا رہی ہے اپنی مرضی کے نتائج بتایا جا رہے ہیں الیکشن پروسس کا مزاگ بنایا گیا ہے یہ سارا کچھ آروز کو نیچے لگا کر کیا گیا مجھے زبردستی پولنگ ڈے پر نکالا گیا پیپس پارٹی کے امیدوار کو میرے حلقہ میں دس ہزار سے ستر ہزار ووٹر کے لیڈ دی گئی ہمارے حلقہ میں پریزائیڈنگ آفیسر کو زلیل کیا گیا یہ ان کی جانب سے کہا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ایکوٹ میں لاہور ایکوٹ نے جہلم کی حلقہ کیا تک لاہور ایکوٹ راول پنڈی بینچ نے آج ریلیف دیا ہے اور نتائج کو روکا ہے وہیں پہ لاہور ایکوٹ کے ملتان بینچ میں جو بیرسٹر تیمور ملک وغیرہ کی درخواستیں تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا شام تک فیصلہ نہ سنایا گیا اور بیرسٹر تیمور ملک صاحب کہتے ہیں کہ اب کل فیصلہ سنایا جائے گا لاہور ایکوٹ میں جو درخواستیں تھیں جس میں مریم نواز کی اتاولہ تارڑ کی اور آن چودری کی علیم خان کی خاج آصف سمیت اٹھار حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں تھیں علی باقی نچفی صاحب نے آج صبح صویرے سماعت کی تھی اس کا مکمل احوال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں اینے ایک سو سترہ علیم خان اینے ایک سو انیس مریم نواز اینے ایک سو چھبیس ملک صحیف الملوک خوکر اینے ایک سو ستائیس اتا تارڑ اینے ایک سو اٹھائیس آن چودری اینے ایک سو سترہ خاج آصف اینے اسی شاہد اسمان اینے ستاسی ملک شاکر بشیروان پی پی ایک سو سٹھ سٹھ سے عرفان شیفی کھوکر پی پی ون سکسٹری نائن ملک خالد کھوکر پی پی فورٹی سکس فیصل اکرام پی پی فورٹی سیون سے چودری محمد منشا پی پی فیفٹی تھری سے ران عبدالسطار اور پی پی ایک سو ستر سے ان کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا تو لاہورہ کورٹ نے آج ہی فیصلہ سنانا تھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کئی گھنٹے بیٹھے رہے تقریبا نو بجے بتایا گیا کہ آدھے گھنٹے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا لیکن وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہوتے دس بج کے دس منٹ پہ فیصلہ سنایا گیا جب فیصلہ تاخیر کا شکار ہو رہا تھا تو مجھے یہ لگا اور میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر کہ چونکہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ تگڑا فیصلہ آئے گا اور سلمان اکرم راجع صاحب کی درخواست کی حد تک تو ہمیں امید تھی کہ فیصلہ آئے گا اور ان کو ریلیف ملے گا لیکن لاہور ایک کورڈ نے تمام کی تمام جسٹس علی باگنجفی صاحب نے تمام درخواستوں کو ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اٹھارہ درخواست گزار تھے ان میں سے دس درخواست گزار آرریڈی الیکشن کمیشن میں ان کی سمات بھی ہو چکی ہے اور سٹے بھی مل چکا ہے بقیہ کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں جن کو پر کل سمات ہوگی تو پاکستان دیریکن صاحب کو میں نے جب صبح صبرے بتا دیا تھا جب صبح سمات ہوئی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کی طرف ہی معاملہ جائے گا اور پھر الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا اور پھر ہائی کورٹ میں آئے گا تو پاکستان دائریکن صاحب کچھ پہلے درخواستیں دائر کر چکے تھے کچھ انہیں بعد میں کی اور وہ اپنا ریلیف الیکشن کمیشن سے کچھ لے چکے ہیں کچھ کوکر ریلیف مل جائے گا اور یہ معاملہ اگر آگے بڑھا تو پھر ہائی کورٹ میں آئے گا اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ فیلحال ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے اب جائیں اس میں سلمان اکرم راجع صاحب بھی آج پیش ہو کے اپنے آرگومنٹس کر رہے تھے لیکن چونکہ یہ والا جو حلقہ ہے اس میں صدر سپریم کوربار اسوییشن کو وکیل کیا ہوا ہے آن چودری نے تو یہ الگ معاملہ اس وجہ سے الیکشن کمیشن کبھی ابھی تک اس کے اوپر کوئی سٹیو وغیرہ نہیں آیا تھا چونکہ لاہور ایک کورٹ کا سٹیو برقرار تھا اب لاہور ایک کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اس کو الیکشن کمیشن کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور یہ سارے معاملات الٹیمیٹ اگر عدالتوں میں آتے ہیں لیکن ایک چیز عدالتوں کو دیکھنی ہوگی ہمارے ایک سینئر صافی کہہ رہے تھے کہ جی مزید کوئی استیفے بھی آ رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا اور ہمارے ججز اپنی آئینی ذیمہ داری نبھائیں گے بجائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں یا دس بردار ہو جائیں آئین کے مطابق اپنی ذیمہ داری نبھائیں اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار